موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری ماں بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے میری پیاری ماں بہنوں آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک نیا عمل ایک نیا حضیفہ لے کر آیا ہوں جو کہ سورة الاخلاص کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی نایاب عمل ہے جو کہ آپ کو چاول سے کرنا ہے انشاءاللہ وہ میری ماں بہنیں جو اپنے شہر کے روئیے سے بہت زیادہ پریشان ہیں شہر آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتے آپ کی کوئی بھی حق ادا نہیں کرتے آپ اپنے شہر کے روئیے سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کی اور شہر کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے شہر آپ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں آپ سے بلکل بھی محبت نہیں کرتے روٹھے روٹھے سے رہتے ہیں آپ سے ہر وقت آپ سے نراز رہتے ہیں شادی سے پہلے بہت اچھے تھے اور شادی کے بعد بدل گئے انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کے شہر آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے آپ جیسا چاہتی ہیں انشاءاللہ شہر ویسا ہو جائیں گے بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے صرف تین دن آپ نے یہ عمل کرنا انشاءاللہ تین دن کے عمل سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گی اللہ رب العزت کی کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے اگر اسے ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو سو فیصد فائدہ ہوگا بہت ساری میری ماں بہنیں اس عمل سے فائدہ اٹھا چکی ہیں آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں کہیں سے بھی ویڈیو کو اس کی اپنا کریں انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے عمل آپ نے تین دن کرنا ہے اور وہ دن ہیں ہفتہ اتوار پیر اور آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کو بعد نماز زہر کرے یا پھر بعد نماز اثر کرے ورنہ آپ کو جس وقت ٹائم ملے آپ یہ عمل کر سکتی ہیں عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر فارق ہو جائے تو آپ نے تقریباً ایک مٹھی برابر چاول لے لینا ہے ایک مٹھی برابر یا اس سے تھوڑا سا کم آپ نے چاول لے لینا ہے اور تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اس چاول کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور تین مرتبہ درود ابراہیم یعنی اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس چاول پر دم کر دینا ہے پھر آپ نے سترہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ مرتبہ آپ نے سورة الاخلاص پڑھنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس چاول پر دم کرنا ہے اور اپنے شہر کا نام چالیس مرتبہ لینا ہے مثال کے طور پر آپ کے شہر کا نام زید ہے تو آپ نے چالیس مرتبہ زید 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 پکڑنا ہے یاد رہے کہ اس عمل میں صرف آپ نے اپنے شہر کا نام ہی لینا ہے ان کی والدہ کا نام نہیں لینا صرف آپ نے اپنے شہر کا نام چالیس مرتبہ بولنا ہے اتنا کرنے کے بعد پھر آپ اس چاول پر دم کر دیں اور اس چاول کو اٹھا کر کہیں پر رکھ دیں پھر دوسرے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اتنا ہی چاول لیں اور اسی طرح عمل کر کے دم کر کے اسی کے ساتھ رکھ دیں پھر تسرے دن آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے اسی طرح آپ نے ایک مٹھی چاول لینا ہے اور یہ عمل کر کے اس چاول کے ساتھ ملا دیں جب تین دن آپ یہ عمل کر لیں تو تین دن عمل کرنے کے بعد آپ اس چاول کو اس جگہ پر ڈال دیں جہاں پر پرندے دانہ چکتے ہیں یا پھر چھت پر رکھ دے تاکہ اس دانے کو پرندے کھا لیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شہر آپ سے والحانہ محبت کریں گے آپ کے حکوم کے گلام ہو جائیں گے یعنی آپ جیسا کہیں گے شہر ویسا ہی کریں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ کی ہر بات سنیں گے آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ شہر ویسا ہو جائیں گے بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل عمل ہے ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹس میں ماشاءاللہ اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور وہ میری ماں بہنیں جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنڈی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی مستقبل کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے ہو سکے تو اس ویڈیو کو سواب کے نیت سے ایک بار شیئر بھی کر دے تاکہ وہ میری ماں بہنیں جنہیں اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ